اسلام علیکم ایڈیون تو آج میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایزی اور ہومیٹ سٹوبری جیم کے ریسیپی تو جلو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جیم بہت زیادہ ایزی ہے تو آپ اسے گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں اور سٹور بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہے میرے پاس ایک پاؤ یعنی کہ دو سا پچاس گرام سٹوبریز اس سے پھر آپ نے بلینڈر جار میں ڈال دینے ہیں بلینڈر کے جگ میں ساتھ ہی ساتھ پھر آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں جو کہ اس کا سویٹنر ایجنٹ ہے ادھا کپ چینی چینی ڈالنے کے بعد آپ نے کور کرنا ہے لٹ سے اور بلینڈ کر لینا اچھے طریقے سے اتنا بلینڈ کر لنے کے ہر چیز جو چینی ہے وہ بلکل ڈیزول ہو جائے سٹوبریز میں تو جب وہ بلینڈ ہو جائے تو پھر آپ نے ایک پین لینا ہے پین کو گرم کھڑنا ہے اس میں پھر یہ آپ نے پیوری ڈال دینے ہیں تو اس آپ اس مکسٹر کا آپ سٹوبری پیوری بھی کہتے ہیں آپ نے ٹرن کر دینا ہے فلیم کو لو پر اور لو فلیم پر آپ نے اسے ایک بوائل آنے تک ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پکانا نہیں لیکن یہ بہت جلدی بوائل ہو جاتا تو میک شور آپ اس کے اوپر ہی کھڑے رہیں تو یہ دیکھیں بہت جلدی بوائل ہو گیا تھا یہ لو فلیم پر اب آپ نے جیسے ہی سے بوائل آ جائے لو فلیم پر آپ نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور پانچ سے آٹھ منٹ تک پکانا ہے کہ یہ جو مکسٹر ہے یہ آدھے سے بھی کم ہو جائے مطلب کہ اس کے اندر جتنی اوپریشن ہوگی وہ ہو جائے گی اور یہ مکسٹر بھی کچھ ٹھک ہو جائے گا آدھے کونٹی سے بھی کم ہو جائے گا تو یہاں پر تقریباً لگ بھگ 6 منٹ تک میں نے اسے کوک کیا چھے منٹ کے بعد فلیم لو کر دینا ہے ہم اس میں ٹیسٹ ٹائٹ کریں گے جس میں میں نے ڈالا تین ٹیبل سپون چینی اور ایک ٹی سپون لیمن جوس اگر آپ کو پاس لیمن جوس نہیں ہے تو آپ مٹ ڈالیں بس لیمن جوس میں نے ایک ٹینگی فلیور کے لئے ڈالیا ہے اگر آپ کو پسند دے تو آپ ڈالیں ادروائیس کوئی ضرورت نہیں ہے لیمن جوس کی ہلکا سا پکان ہے پھر ڈال دینا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک اب نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں میں ہر ویک اسی طرح کی نیو اور انویویٹیو ریسپیز پوسٹ کرتا رہتا ہوں اور مجھے بھی موٹیویشن ملے گی کہ میں اچھی اچھی ریسپیز شیئر کروں آپ کے ساتھ تو بس بھی آپ نے اسے پکا لینا ہے اب یہاں پر لو فلیم پر بھی بھی آپ نے اسے دس منٹ کے لئے پکانا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا بلکل اور یہ بہت جلدی پک جاتا ہے لہذا آپ نے اس کے اوپر مطلب آپ نے اس کے اوپر آنکھ رکھنی ہے آپ نے اسے مسلسل چلاتے رہنا ہے اب جب دس منٹ ہو تو یہاں پر میں نے ایک پلیٹ کو سٹیل کی پلیٹ ہے میں نے فریزر نے دس منٹ کے لئے رکھا تھا اوپر جیم ڈالیں اگر جیم اپنی جگہ سے نہیں ہلتا جیم ریڈی ہے آپ نے اسے ہیٹ سے ریموو کر دینا ہے اگر جیم پلیٹ سے ہلتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اسے ریموو کر دیں گے اب یہ گھاڑا نہیں ہے جب یہ ٹھنڈا ہوگا یہ اچھی طرح سے گھاڑا ہو جائے گا اور اگر آپ کا جیم پلیٹ سے ہلتا ہے تو پھر آپ اسے اور پکائیں گے کہ وہ اس طرح کا ہو جائے کنسیسٹنسی میں آجاؤں پھر آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے اور جو سٹیل کی پلیٹ ہے وہ بیسٹ رہتی ہے ٹیسٹنگ کے لئے جیم کے لئے تو بس پھر ٹھیک ہے آپ نے پکانا ضروری ہے ٹینشن نہیں لیے کہ یہ گھاڑا ہی نہیں ہوا اچھا تو پھر آپ نے اچھے طرح سے ٹھنڈا کر لیے ہیں تو یہ دیکھیں ہم دیکھیں رہی ہیں کہ یہ جیزے ٹھنڈا ہوا ہے یہ گھاڑا گھا ہو گیا تو ہمیں بھی اس طرح کا چاہیے اور یہ دیکھیں آپ کو اس پر سیرز نظر آرہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کو کوئی سیرز کا فلیور محسوس نہیں ہوگا تو بس پھر آپ نے ٹھنڈا کر لینا اس سے اور یہاں پر میں پاس سٹیللائز جار اس جار کو میں نے گرم پانی میں دھولیا تھا مطلب ایک پتیلہ لیا اس میں پانی گرم کر لیا میں نے پھر اس میں اسے ڈال دیکھنٹ کے لئے سٹیللائز ہو جاتا ہے آپ اس جام کو دو مہینے کے لئے فریج میں سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں فریزر میں نہیں ریفریجوریٹر میں آپ چاہے تو آپ اس جام کو کھا سکتے ہیں صبح ناشتے میں بھی ناشتے میں ہی کھائیں گے تو بس یہ دیکھیں آپ اس کی چیک کر لے کنسٹنسی اور یہ ریسپی میں نے خود کریئے کیونکہ مجھے اچھا لگا کہ میں اسے بناؤں ٹرائے کروں اور یہ میں نے پہلی دفعہ بناتی ہے تو پہلی دفعہ میں بہت زیادہ اچھے جب میں اسے شوٹ کر رہا تھا تو اب اگر ریسپی اچھے لگے تو لائک کرو شیئر کرو مجھے کمنٹس میں بتاؤ ریسپی کیسے لگی اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ ریسپی کونسی چاہیئے آپ اس کی پکچر میں انسٹرگرام سے شیئر کرنی ہے یہ والی ویڈیو بھی دیکھو اور میری یہ والی ویڈیو بھی دیکھو اور درمان کلک کرکے میں تینک کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ